السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستو چند گھنٹوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے اور دوہزار تئیس ختم ہو کر کے اب آپ اپنے آپ کو دوہزار چوبیس کہنے اور لکھنے کی عادت ڈال لیجئے یہ نیا سال شروع ہو جائے گا دوہزار چوبیس شروع ہو جائے گا آج میں آپ کو نیا سال شروع ہونے کی یا نیا سال کے موقع پر پڑھی جانے والی ایک دعا بتلانے والا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پڑھا کرتے تھے اور صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اصل میں اسلامی سال اور اسلامی مہینے تو چاند کے اعتبار سے ہوتے ہیں چاند کے اعتبار سے مہینہ شروع ہوتا ہے اور چاند دوبنے پر ختم ہوتا ہے اور اسلامی تمام عبادات کا واسطہ اور تعلق بھی چاند کے مہینے کے اعتبار سے ہی ہے لیکن آج کل تو ہمیں چاند کے مہینوں کے نام تک نہیں پتے معلوم ہی نہیں سو میں سے دو آدمی ہوں گے جو چاند کے مہینوں کے مکمل نام بھی بتا دیں اتنی غفلت ہے یہ ہماری اپنی تہذیب اور کلچر سے یاد رکھیں اہل ایمان کو جیسے ان کو اپنے ایمان اور یقین کی حفاظت کرنا ضروری ہے ویسے ہی اپنے کلچر اور تہذیب کی بھی حفاظت کرنا اور اس کو بچانا ضروری ہے ورنہ دشمن پہلے مسلمانوں کا دشمن پہلے تہذیب اور کلچر چھنتا ہے اور تہذیب اور کلچر کے بعد پھر ایمان اور یقین کی دولت چھین لیتا ہے اس لئے تہذیب کی بھی حفاظت کرنا ضروری ہے تو اسلامی سال تو یہ چاند کے مہینے کے اعتبار سے شروع ہوتے ہیں جب بھی کبھی کوئی نیا سال یہ نیا مہینہ شروع ہوتا تو صحابہ ایک دوسرے کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے اور اس کا پڑھنے کا احتمام بھی کیا کرتے تھے تو سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے تو یہ شمسی سال شروع ہوتا دوہزار چوبیس فرشت جنوری سے تو اس موقع پر بھی اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے تو یہ خیر کا اور آسانی کا ذریعہ بنے گا کیا ہے وہ دعا جس کو پڑھا کرتے تھے صحابہ دعا یہ ہے جو آپ کی اس کے لیے ان پر آ رہی ہے اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ورزوان من الرحمن وجوار من الشیطان یہ دعا ہے جس کا ترجمہ ہے اے اللہ اس چاند کو اور آپ کہہ لیجئے اس سال کو ہمارے اوپر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ اور رحمان کی رضا مندی اور شیطان کے بچاؤ کے ساتھ داخل فرما یعنی اس مہینے میں ہمیں رب کی رضا مندی بھی اس سال میں ہمیں رب کی رضا مندی بھی حاصل ہو جائے اور امن اور سکون کی زندگی بھی گزرے شیطانی اور نفسیان نفسانی پاوروں سے بھی ہم محفوظ رہیں شیطان اور ہمارا نفس ہم پر غالب ہو کر کہ آپ کی نافرمانی بھی نہ کرائے یہ دعا کیا کرتے تھے حضور اور آپ کے صحابہ کسی بھی نئے مہینے کے نئے چاند کو یہ نئے سال کے نئے چاند کو دیکھتے ہوئے تو اس دعا کا احتمام ہم بھی کریں اور اس نئے سال کے موقع پر اپنی ذات سے نیکیوں اور خواہشہ نیکیوں کے اور جائز کاموں کے اور شریعت کی حدود میں رہ کر کے آگے بڑھنے کے عظم و ارادے بھی کریں اور یہ جو دعا کر رہے ہیں اس دعا پر اپنے آپ کو ثابت قدم رکھیں اللہ تعالی خوب نوازنے والا ہے اور اللہ تعالی خوب ان آیات سے انسان کو بھرپور طور طریقے پر عطا کرنے والا ہے اللہ آنے والے اس سال کو ہمارے لئے دھیر ساری خوشیوں کا ذریعہ بنائیں آنے والے ہر دن کو ہمارے لئے آسانی اور خوشی کا ذریعہ بنائیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ